بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ محمد وآلہ 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 فرمائے وستعینو بی صبر وصلاہ اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو مدد مانگو اپنے معاملات میں بی صبر وصلاہ صبر کی ساتھ اور نماز کی ساتھ یعنی جو حیرس میں مبتلا ہو شہوات میں مبتلا ہو یہیسی یہود تو وہ صبر اور صلاہ سے مدد لے لے اسی طرح کفر کے مقابلے میں جمع رہو تو استعینوں کا ترجم بیان کرتے ہیں کسی طلب کیلئے ہیں باب استفعال طلب کیلئے ہیں کبھی باب استفعال مبالغ کیلئے آتا ہے یا کبھی باب استفعال کے اور معانی آتا ہے تو فرمایا کہ اطلب المعونت علی امورکو مدد طلب کرو اپنے معاملات میں بسبری سبر کی ساتھ سبر سبر کرنے کو کہتے ہیں اور اگر تکلف کی ساتھ ہو تو اس کو تصبر کہتے ہیں اور اگر ابتداء میں تکلف ہو یعنی ابتداء میں تکلیف کے ساتھ ہو بعد میں ٹھیک ہو تو اس کو استبار کہتے ہیں اور ایک دوسری کے ساتھ سبر میں مقابلہ سوابرہ ہے یو سوابر و مسابرہ ترہ یا ایوان لذینا آمنو اس میں آتا ہے سوابر رابطو اور سوابر کا لفظ آیا ہے سبر میں ایک دوسری کے ساتھ مقابلہ کرو و رابطو دشمن کے مقابلے میں تیاری کرو تو سبر کے معنی ہے سبر کس کو کہتے ہیں الحبس للنفس علامہ تکرہو نفس کو محبوث کرنا اور نفس کو روک لینا علامہ تکرہو جس چیز کو نفس پسند نہیں کرتا نفس پسند نہیں کرتا تو اسی پر نفس کو جمانا اور اسی پر نفس کو روکنا اس کو کہتے ہیں سبر اور علماء فرماتے ہیں سبر کی دو قسمیں ہیں ایک سبر مضموم ہے ایک سبر ممدوح ہے سبر مضموم وہ ہے جو ناجائز کام پر آدمی سبر کرے جیسے مشرقین کہتے تھے وَسْبِرُوا عَلَى آلِحَتِكُمْ اپنے آلِحَ پر جمع رہو اور مضبوط رہو اور سبر ممدوح وہ ہے جب آدمی ناجائز کام سے بچنی کیلئے سبر کرے پھر سبر کی دو جو سبر ممدوح ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک غیر اختیاری ہے ایک اختیاری ہے غیر اختیاری ہے جیسے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام پر سبر کیا ان کی اختیار میں نہیں تھا یعنی ان کی اختیار میں نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل کرے کہ جیسے کسی کا کوئی بیٹا مر جائے باپ مر جائے تو یہ سبر غیر اختیاری ہے دوسرا سبر اختیاری ہے آدمی سبر کو اختیار کرے پھر جو سبر کو اختیار کرے سبر اختیاری ہو تو اس کی چھے قسمیں ہیں چھے نمبر ہے نمبر ایک سبر میں نے معصیت معصیت سے آپ کو منع کرنا یہ ایک ہے نمبر دو سبر علی المصیبت مصیبت پر سبر کرنا جب آپ اپنے اختیار سے سبر کو اختیار کریں سبر کو پسند کریں اور اختیار کریں اور نمبر تین سبر علی العبادت عبادت کی اوپر سبر کریں اور نمبر چار سبر عنی شبہات جینگہ سامنے آیا لوگ کھا رہے ہیں آپ نے سبر کیا اس لیے کہ مشتبہ چیز ہے مشتبہ چیز نمبر پانچ سبر عنی البدعات ایک آدمی نے اپنے باپ کا چالیس وقیہ ہے اور چالیس میں دیکھ پکائی ہے حلیم شریف کی پکائی ہے آپ سبر کریں کہ یہ تو رسم و رواج ہے شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے خلاف شریعت کام سے میں سبر کرتا ہوں میں نہیں کھاؤں گا چالیس میں کا کھانا نہیں کھاؤں گا تو اس کو کہتے ہیں سبر عنی البدعات اور نمبر چھے ہیں سبر عنی اللذات لذتوں سے سبر کرنا ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہر لذت کی پیچھے آدمی چلتا رہے بلکہ لذیذ چیزوں سے اور لذیذ کاموں سے سبر کریں اور سادگی اختیار کریں ایسے انبیاء علیہ السلام سادگی اختیار کرتے تھے تو مصنف نے الحبس لنفس علامات اکرہو یہ سب اخصام کو شامل ہیں نفس کو محبوث اور بند رکھنا علامات اکرہو جس کو وہ پسند نہ ہو والصلاة اور نماز پر بھی اللہ تعالی سے مدد مانگو تو اشکال کا جواب ہے والصلاة کہ صلاة کی تخصیص کیوں اس لئے کہ سوم حج زکاة سب کیوں پر سبر کریں اور سب سے استعانت اور مدد سب کے ساتھ مانگو تو جواب یہ ہے کہ صلاة افردہا بالذکر اس کو مفتقل اور اکیلے ذکر کیا تعزیما لشانہا نماز کی شان کی تعزیم کی وجہ سے کہ خصوصیت کے ساتھ صلاة اور نماز کی ذریعے سے اللہ تعالی سے مدد مانگو کہ اے اللہ اس صلاة کی برکت سے ہماری مدد کرے وفی الحدیث اور الحدیث میں ہے کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حسبہو عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کوئی کام اور کوئی چیز پریشان کرتی تھی بادر الاصلات نماز کی طرف سبقت کرتی تھی نماز کی طرف دوڑتی تھی اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ مسلمانوں کو خطاب ہے یا یہود کو مسلمانوں کو خطاب ہو تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے استعینو بس سبری السلام یہود سے خطاب ہو تو یہود کو خطاب ہو رہا ہے کہ تم حیرس کے وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتے ہو حیرس کو چھوڑو اور سبر کرو قلیل پر سبر کرو اور حیرس کو چھوڑ کر سبر کرو اور رب ریاست کو چھوڑ کر سبر کرو اور سوالات کا حکم ہوا اس لئے کہ سوالات عاجزی پیدا کرتی ہے بعض کہتے ہیں کہ خطاب یہود کو ہے لما عاقہم عنیل ایمان اششراہو یا لما عاقہم اس وجہ سے کہ ان کو منکیتہ ایمان نے ایمان سے ایمان سے منکیتہ اششراہو حیرس نے وحب الریاست اور سرداری کے محبت میں ریاست سرداری کی محبت فا امرو بسبرے تو ان کو سبر کا حکم ہوا سبر کیا ہے سوم روضہ رکھو یا سبر کا مطلب یہ ہے کہ ناجائز متعومات اور مشروبات سے سبر کرو اس لئے کہ سوم یکسر الشہوتہ شہوت توڑتا ہے اور سوالات کا حکم ہوا لینہ تورث الخشوع کیونکہ عاجزی پیدا کرتی ہے وطن فل اور تکبر کو ختم کرتی ہے تو مصنف نے ایک قول نقل کیا کہ سبر سے مراد عام سبر ہے ایک قول نقل کیا کہ سبر سے مراد سوم ہے بس سوم وصولات وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عِلَى الْخَاشُعِينَ وَرْيَقِينًا یہ سوالات لَكَبِيرَةٌ سَقِيل ہے مگر خاشعین اور روضہ عاجزی کرنے والوں پر نہیں عاجزی کرنے والوں کیلئے آسان ہے تو اگر کوئی اشکال کرے کہ ماں قبل میں سوم اور سلاة دونوں ہیں تو اِنَّهَا زمیر صرف سلاة کو کیوں راجع ہے تو مصنف نے توجیہات میں سے ایک توجیہ کو اختیار کیا یعنی اِنَّهَا کی ذمیر وسیعت کو راجع ہے ایک اِنَّهَا ذِهِ الْوَسِيَةَ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عِلَى الْخَاشُعِينَ یَا هَا زمیر ہدایت کو راجع ہوتی ہے یہاں اہم ہے کبھی کبھی دو چیزوں کا ذکر ہوگا اور جو اعم ہو اعم زیادہ چلتا ہے اس کی طرف ضمیر راجع ہے جیسی ہے الَّذِ وَالَّذِينَ يَكْنِسُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلَ اللَّهِ ہا زمیر فردہ کو راجع ہے لینہا اعم عام طور پرچاندی کی روپے استعمال کرتی تھی دراہم دیادت تھی دنانیر کم تھی تو یہاں اِنَّهَا میں ہا زمیر سولات کو راجع ہے اس لئے کہ سولات اہم ہے یا اس لئے کہ سولات سبر پر مشتمل ہے سولات کے اندر سبر ہے جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے وقت نہ کھانا کھائے گا نہ پینے پڑھے گا نہ باتچیت کر سکتا ہے نہ چل پھر سکتا ہے تمام چیزوں سے سبر ہے تو اس سولات و مشتملتون علی السبر اور یقیناً یہ سولات لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عِلَى الْخَاشَعِينَ کَبِيرَةٌ کا لغہ بھی معنیت ہوئے ہے کہ نماز بہت بڑی چیز ہے تو پھر تم مانا فاسد ہو جائے گا نماز بہت بڑی چیز ہے لیکن خاشعین کیلئے بڑی چیز نہیں ہے یہ تم مانا بگڑ گئے تو مصنف نے کہا تبیرتون کے معنی سقیلتون ہے سقیل ہے اور بھاری ہے إِلَّا عِلَى الْخَاشَعِينَ مَجَرْ خُشُوعِ کرنے والوں کو بھاری نہیں ہے الْخُشُوعِ يَكُونَ فِي الْقَلْبِ وَالْخُضُوعِ يَكُونَ فِي الْبَدَنِ آذَا فَرْقٌ بِينَهُمَا وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ أَحْدُهُمَا مُتَانَ الْآخر مگر خاشعین پر خُشُوعِ کے لغہ بھی معنی بیان کرتے ہیں کہ خُشُوعِ کس کو کہتے ہیں خُشُوعِ سُکُونَ کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف سکون حاصل کرنے والے ہیں یعنی عبادت کی طرف جاتے ہیں اور سکون ان کو ملتا ہے سکون ہی سکون ہیں خُشی ہی خُشی ہے تیرا غم سلامت مجھے کا کمی ہے کسی میں ان کو سکون ملتا ہے اگر جنمات میں پابندیاں ہوتی ہیں خاشعین کی صفت اللَّذِينَ يَزُنُّونَ انَّهُم مُلَاقُونَ رَبِّهِمْ وہ خُشُوع کرنے والے عاجز کرنے والے یَزُنُّونَ جو یقین رکھتے ہیں انَّهُم مُلَاقُونُ رَبِّهِمْ جو اللَّهِ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں وَانَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِرُونَ اور وہ لوگ اللَّهِ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں واپس ہونے والے ہیں تو اللَّذِينَ يَزُنُّونَ جو گمان کرتے ہیں اشکال جو گمان کرتے ہیں کہ بعث ہوگا تو یہ تو نجات کا سبب نہیں ہے کہ آدمی گمان کرے کہ میں مبعوف ہوں گا اس لئے کہ یقین مطلوب ہے نہیں کہ گمان گمان سے تو کم نہیں جلتا المطلوب هو اليقین تو مصنف نے جواب دیا یہ زُنُّون بمانا یو قِنون ہے اور اگر کوئی اشکال کرے کہ زُن کیوں استعمال ہوا یقین کی جگہ یقین کا لفظ کیوں نہیں آیا الَّذِينَ يُوْقِنُونَ أَنَّهُمْ بُلَاقُوا رَبِّ تو جواب یہ ہے کہ زُن کبھی یقین کی معنی میں آتا ہے اور زُن اس یقین کو کہتے ہیں ما یقون قبل المشاہدہ جو مشاہدے سے پہلے ہو تو اس کو زُن کہتے ہیں بمعنی الیقین اور جو مشاہدے کے بعد ہو تو اس کو یقین اور عین الیقین کہتے ہیں تو یہ زُنُّون بمانا عیل علم الیقین ہے اور بعض کہتے ہیں کہ زُن اس یقین کو کہتے ہیں جو حاصل بالتدبر ہو تدبر کی نتیجے میں تو خلاص ہے یہ ہے کہ زُن کے دو معنی ہیں ایک بمعنِ غالب اور ایک زُن کے معنی وہ یقین جو حاصل بالتدبر ہو یا وہ یقین جو حاصل قبل المشاہدہ اس لئے زُن کا استعمال ہو گیا ویسے جو زُن اپنے معنی میں ہے بمعنِ غالب الجانب الراجح ادراک الجانب الراجح یسمّا بالزُن ویدراک الجانب الراجح یسمّا بالوہم وما یقون مستویت طرفین یسمّا بالشکی وما وسل إلى جرجت اليقین یسمّا باليقین تو جو زُن اپنے معنی میں ہے یعنی جو معنی غالب تو اس کا حکم یہ ہے کہ دنیاوی کاموں میں گمان غالب رکھنا مباح یعنی مثلاً دنیاوی امور میں آپ کہیں گے کہ میرا گمان یہ ہے کہ مولانا سلیمان صاحب اس وقت کورسی پر بیٹھے ہوں گے یہ مباح کونسی ناجائش چیز ہیں الظنّ فی الامور دینیت واجب العمل اور جو زُن خبر واحد میں ہو خبر واحد زنی ہے تو وہ واجب العمل ہے اس پر عمل واجب ہے اور وَالزُنُ اِذَا كَانَ حَسَنًا فَهُوَ مَنْدُوبٌ فِي الْمُؤْمِنِ اور جو زُن زن حسن ہے تو وہ مسلمان کی اوپر مستحب ہے کہ اس پر اچھا گمان رکھے مسوء الظن ممنوع یہ ظن جب گمان غالب کے معنے میں ہو لیکن یہاں ظن یقین کے معنے میں ہے یقین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے ملاقات کے دو معنے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی رویت ہے اور ایک ملاقات کے معنے ہے باعث تو مصنف نے فرمایا کہ ملاق و ربهم سے مراد یہاں باعث ہے اللہ تعالیٰ کی رویت نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت پر ایمان لانا اصول الدین میں سے نہیں ہے فروع الدین میں سے ہے سمجھ گئے یعنی اصول الدین میں سے نہیں ہے کہ جیسے قیامت پر ایمان لانا قرآن پر ایمان لانا تو اللہ تعالیٰ کی رویت پر ایمان لانا اس درجے میں نہیں ہے اور یہاں اصول کا ذکر ہے یعنی جو بڑی بڑی چیزیں ہیں اہم اس لئے ملاق رب کا مطلب بالبعث لے لیا اب جیسے معتدل اللہ تعالیٰ کی رویت کے منکر ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس وجہ سے کہ معتدلہ اللہ تعالیٰ کی رویت کے منکر ہیں وہ اصول الدین کا انکار کرتے ہیں اصول الدین میں سے بعث بعد الموت شامل ہیں تو فرماتے ہیں ملاق ربهم بالبعث اور ملاق ربهم کا مطلب ہوگا ملاق سواب ربهم اللہ تعالیٰ کی سواب کے ساتھ ملاقات کریں گے بعث بعد الموت کے ساتھ وَأَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجْعُونَ اور یہ کہ بعث کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو ملاقات مقدمہ ہے اور راجعون یہ اس کا نتیجہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا مطلب بعث ہوگا اور بعث کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ سواب دیں گے عقاب دیں گے جنت دیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے تو ملاق ربهم الگ ہے راجعون الگ ہے ملاقات رب سے براد ہے بعث اور اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجْعُونَ سے براد ہے مَا بَعْدَكْ بَعْث جو بعث کے بعد کی حالت جب پھٹیں گے پھر جائیں گے حوضِ کُسر ہوگا پولِسِ رَاد ہوگا میزان ہوگی اور آگے چل کر آگے چلیں گے فِي الْآخِرَتِ اللَّهِ تَعْلَىٰ کی طرف اَيُوْ جَازِهِمْ تو اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیں گے اب فرماتے ہیں اگر کوئی اشکال کرے کہ یہ تو مقرر ہوا ماں قبل میں بھی آیا تھا تو اس کا جواب ہے کہ تقرار اس لئے ہے کہ پہلی ترغیب کیلئے ہے اب ترہیب کیلئے ہے ترغیب کیلئے ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا کیا نعمت اعتا فرمائی تھی تو ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور یہاں یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر تم نے ادا نہیں کیا تو ترہیب اور تخویف ہے اور درانا ہے دوسرا فرق ہے کہ ماں قبل یا بنی اسرائیل موجودین کیلئے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں موجود تھے اور یا بنی اسرائیل اذکون نعمتی اللہتی انعمتو علیکم یہ مفقودین کیلئے ہے جو پہلے زمانے میں بنی اسرائیل گذر چکے ہیں فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل خطاب تم کو ہے لیکن مراد سابقین جو گذرے ہیں یاد کرو میری نعمت جو تم پر میں نے انعام کیا ہے نعمتی مفرد یہ بیان ہوا تک کیوں ہیں انعمتو علیکم بشکری علیہا بطوعتی انعام یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو فلق بحر تزریر الغمام وغیرہ دیئے تھا اور یہ بھی ہے اِذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا آپ میں انبیاء گذرے ہیں اور بادشاہ گذرے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا کرم تھا ان میں ملوک اور علماء دیادت ہیں وَأَنِّي فَذْبَرْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور میں نے تم کو فذیلت دیتی عَلَى الْعَالَمِينَ مَخْلوقات پر میں نے تم کو فذیلت دیتی عَلَى الْعَالَمِينَ مَخْلوق پر تو فَذَّلْتُكُمْ اگر کوئی اشکال کرے کہ وہی تو کافر تھے کافر کو کیسے فذیلت دی تو جواب فَذَّلْتُ عَبَاءَ تمہارے باپ دادا کو فذیلت دیتی عَلَى الْعَالَمِينَ عَلَى الْعَالَمِينَ پر پھر اشکال وارد ہوا کہ عَلَمِينَ پر کیسے فذیلت دی رسول اللہ فَرَسُلَمْ پر اور امت محمدیہ پر تو ان کو فذیلت حاصل نہیں ہے کنتم خیر امت کو خرجت لِلنَّاس تَأْمُرُونَ بِالْمَعْلُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرْ خیر امت تو یہ ہے فَرْرَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰهُ عَلَىٰهُ سَلَّمْ اَنَا سَيِّدُ وَلْدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَحِ تو پھر اثقا کیا مطلب عَلَى الْعَالَمِينَ تو ایک جواب ہے عَلَى الْعَالَمِينَ اے عَالَمِينَ زمانِ ان کے زمانے کے مخلوق پر ہم نے آپ کو فضیلت دی تھی اور دوسرا جواب ہے کہ عَالَمِينَ پر فضیلت فضیلت کلی نہیں فضیلت جزئی ہے فضیلت کلی کسرت سواب کو کہتے ہیں اور فضیلت جزئی ایک خاص کیز میں فضیلت کو کہتے ہیں تو ان میں انبیاء کی کسرت اور ملوک کی کسرت یہ ان کی فضیلت تھی جو اس امت میں موجود نہیں اسی طرف فلق البحر تزلیل الغمام من اور سلوہ یہ ان کی خاص فضیلت تھی اس امت کو حاصل نہیں بعض چیزوں میں فضیلت تھی عَالَمِ زمانِهِمْ مُسَنِّف نے ایک جواب کو اختیار کیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَئًا اور تم درو اتَّقُوا کے دو معنی آتے ہیں اتَّقُوا کے مطلب اچھا عمل کرو اور اتَّقُوا کے معنی درو تو مُسَنِّف نے ایک معنی کو متعین کیا اور درو تم يومًا اُس دن کے عذاب یومًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَئًا کہ ایک نفس دوسری نفس سے بدلہ نہیں دے گا فدیہ و جد بدلہ نہیں دے گا وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شِفَاعَةٌ اور سفارش بھی قبول نہیں ہوگی وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اور فدیہ اور فائن اور جرمانہ بھی نہیں لیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُوْ قَرْنُونَ کی مدد کی جائے گی کسی کو چھوڑانے کیلئے کسی کو چھوڑانے کیلئے چار طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ ہے الفدہ و بن نفس کہ اُس کو کچھ مت کہو چھوڑ دو اور اُس کی جگہ پر زید کو لے لو اُس کی جگہ عمر کو لے لو اِس کو کہتے فدہ بن نفس ایک کی جگہ دوسری کو لینا تو اِس کی نفی ہوئی لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَئْحَلْ ایک نفس دوسرے کے بدلے میں نہیں آئے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شفاعت ہو کسی کی سفارش کرے اور چھوٹ جائے لَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعتٌ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مال کے ساتھ کسی کو چھوڑایا جائے گا فائن دے دے اور چھوڑا دے اس میں آیا وَلَا يُعْفُدُ مِنْهَا عَجْلُ فدیہ نہیں ہوگا مال نہیں لیا جائے گا چوتر طریقہ یہ ہے کہ کسی کو زبردستی چھوڑا دے کوئی قید ہے اور زبردستی آدمیوں کو پھیج کر بندوق اور کلاشنکوف کے ساتھ اور اس کو چھوڑا دے یہ بھی نہیں ہو سکتا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ جَبْرًا وَإِجْبَارًا اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی زبردست تو چھوڑانے کے چار طریقے ہیں اور چاروں طرق کی نفع ہیں لَا تَجْزِي فِيهِ نَفْسُنَ یہ فِيهِ اس لئے کہا کہ یوماً مصوف ہے لَا تَجْزِي نَفْسُنْ عَنْ نَفْسِنْ شَيْئًا صفت ہے جب صفت جملہ ہو تو اس میں ذمیر جاہی ہے تو اس لئے فِيهِ کہا شَيْئًا اور وہ وہ دن اس کی تعین کرتے ہیں کونسا دن ہے قیامت لَا تُقْبَلُوْ لَا يُقْبَلُوْ دونَوْهِ مِنْهَا نَفْسِ کی طرف سی شفاعت و سفارش شفاعت کہتے ہیں سؤال الخیر للغیر دوسری کے لئے خیر کا سوال کرنا شفاعت ہے اور شفاعت کے معنی ملانا ہے تو شفاعت و شفاعت اس لئے کہتے ہیں کہ حاسی کی درخواست کے ساتھ شفیع کی درخواست مل گئی کہ میں بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دے حاسی کی شفاعت کی درخواست کے ساتھ شفیع کی درخواست مل گئی کہ میں بھی یہ کہتا ہوں پھر شفاعت کی کئی قسمیں ہیں جس میں موٹی موٹی اقسام کو میں نے اس جملے میں درخواست کیا ہے کہ تخمیر و قدن شفاعت کی برکت سے تخمیر و قدن شفاعت جو ہے چھپاتی ہے مشقت مشقت کو ختم کرتی ہے تو تا اشارہ ہے تخفیف العذاب شفاعت تخفیف العذاب کیلئے اور خواہ اشارہ ہے نار سے خروج کیلئے شفاعت ہوگی میم دو کی طرف اشارہ ہے مستحق نار ہوگا شفاعت کی ذریعے سے نار سے بچ جائے گا نمبر دو متساوی الحسنات والسیعات حسنات سیعات برابر ہوں گے شفاعت کی برکت سے جنت میں چلا جائے گا یہ میم ہے را رفع درجات کے لئے اور اس شفاعت کو معتذلہ بھی تسلیم کرتے ہیں دوسری شفاعت کا انکار کرتے ہیں اس شفاعت کو مانتے ہیں اور قدن میں دو کی طرف اشارہ ہے شفاعت قبرہ جس میں حساب کتاب شروع ہو جائے گا اور یہ شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ خاص ہے اور کاف میں اشارہ قبائر کی طرف ہے یعنی الشفاعت لأہل القبائر من امتی حدیث میں آتا ہے یہ بھی شفاعت ہے اور دال دال میں اشارہ ہے الدخول فی الجنت من غیر حساب بغیر حساب کتاب کے فلان کو جنت میں داخل کر دو جیسے حدیث میں آتا ہے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے حضرت عکاشہ نے فرمایا یا رسول اللہ دعا کرے کہ میں بھی شامل ہو جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی داخل ہوگا پھر ایک اور آدمی نے کہا حضرت میری لیے دعا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق بہا عکاشہ عکاشہ کو انام مل گیا بس انہی کیلئے انام ہے یہ نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی کہیں مجھے بھی شامل کر دیا جائے تو فرماتے ہیں کہ شفاعت قبول نہیں ہے لا تقبل منہا شفاعت اے لیس لہا شفاعت فتقبل اشکال کا جواب اشکال یہ ہے کہ یہاں پتہ چلتا ہے کہ شفاعت ہے لیکن قبول نہیں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمالنا من شافعین شفاعت ہی نہیں ہوگی شافعین نہیں ہوں گی مصنب نے جواب دیا کہ دونوں کا خلاصہ ایک ہے لا تقبل منہا شفاعت کا مطلب ہے کہ شفاعت ہی نہیں ہوگی تو قبول کیا کیا جائے گا تو لا تقبل منہا شفاعت کا مطلب لے ست شفاعت فکیف یکون القبول شفاعت نہیں ہوگی تو شفاعت قبول ہی نہیں ہوگی یعنی نہیں ہے نفس کے لئے شفاعت فتقبل فتقبل فتقبلہ تاکہ قبول کیا جائے تیس فمالنا من شافعین دوسری جگہ پر آیا ہے وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نہیں لیا جائے گا عَدْلٌ مَال عَدْلٌ کہتے ہیں المال المماثر للجریمتی جو جرم کیا ہے اس کے ساتھ برابر جو مال ہو اس کو کہتے ہیں جیسے کسی شخص نے بیٹ نہیں باندھا تو اس کے لئے دو سو رین کا جرمانہ ہے تو یہ دو سو رین اس کے ساتھ حکومت کی نظر میں برابر ہے اور اگر وہ کہے چلو میری جیب گرب کرنی کے لئے آپ پچاس رین دے دیں تو پھر عدل نہیں ہو اس لئے کہ اس نے اپنی جیب میں ڈالی اور نہیں لیا جائے گا اس میں سے عَدْلٌ فِدْيَا مال فائل جرمانہ فِدَاؤن وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ قَهْرًا وَإِجْبَارًا نُونَ کی مدد کی جائے گی جبرًا يُنْسَرُونَ يُنْسَرُونَ کا مطلب ہے کہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی ان کی مدد کی شکل کیا ہے تصویر کیا ہے يُمْنَعُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ اللَّهِ تعالیٰ کی عذاب سے ان کو منع کیا جائے یہ ان کی مدد ہے یعنی یہ ان کی مدد نہیں ہے کہ ان کیلئے وہاں کھانا بھیجا جائے ان کیلئے مشروب بھیجا جائے مدد یہ کہ ان کو عذاب سے چھوڑا دے اس لئے یہاں يُنْسَرُونَ کا لفظ آیا اس لئے کہ زبردستی چھوڑانی کیلئے جماعت آتی ہے تُلَا هُمْ يُنْسَرُونَ جماعت نہیں آئے گی اس لئے کہ وہاں کسی کی بات چلتی نہیں ہے وَإِذْ نَجَّنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعُونَ اب اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل جو موجود ہیں وہ انعامات ان کے سامنے بیان کرتے ہیں جو ان کے باپ دادا پر ہوئے ہیں اس لئے کہ احسان الى الابائے احسان الى الابنائے باپ کے ساتھ احسان بیٹے کے ساتھ احسان فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوْ وَيَهِ بَات بھی قابل ذکر ہے اس کو بھی یاد رکھو یعنی شکریہ ادا کرو یہ انعام اول اِذْ نَجَّنَاكُمْ جبکہ ہم نے تمہارے باپ دادا کو نجات دی آبائکم یہ فرمائے کہ ان کو تو نجات نہیں دیتی موجودین کو فرمائے سابقین مراد ہیں اشکال کا جواب ہو گیا وَالْخِطَابُ بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ الْمُوجودین لِلْمُوجودین فی زمان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اور خطاب بِهِ اس نَجَّنَاكُمْ کے ساتھ اور ما بعد کے ساتھ موجودین کیلئے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے الموجودین فی زمان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگے لفظ کیا ہے آپ کے نسلے میں فی زمان نبینا کی بات کیا ہے احسان یہ لفظ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا لفظ ہے ہم موجود نہیں ہیں اخبرو اخبرو ہے اچھا اخبرو بما انعم علی آبائهم اخبرو ان کو خبر دی گئی ان انعامات کے ساتھ جو ان کے باپ دادا پر ہیں جو ان کے باپ دادا پر انعام ہے تو ان انعامات کے ساتھ موجودین کو خبر دی گئی کہ جو ہم نے ان پر انعام کیا تھا آپ کو ہم بتلا رہے ہیں کہ ہم نے ان پر یہ انعام کیا تھا تذکیر اللہم بنعمت اللہ تاکہ اللہ تعالی کی نعمت یاد دلائے ان کو کہ ہم نے آپ کے باپ دادا پر یہ انعام کیا تھا لیؤمنو تاکہ یہ ایمان لائے یعنی سابقین پر نعمت موجودین پر نعمت ہے تاکہ موجودین ایمان لائے کہ ہم نے آپ کے باپ دادا پر یہ انعام کیا تھا فرمائے ہم نے تمہارے باپ دادا کو نجات دیتے من آل فرعون فرعون کی تابداروں سے آل کی تین معنی آتے ہیں آل کی ایک معنی ہے ازواج اللہم جعل رزق آل محمد قوتن اے اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی رزق کو قوت لا یموت اور بقدر کفائیت بنا دے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید اہل البیت سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں ہیں انما یرید اللہ ان یضہب عنكم الرشت سے اہل البیت اہل البیت ازواج متوہرات ویدوہركم تطفیرہ اور دوسرا معنی آل کے معنی ہے اقارب جیسے لا تصلح لا تحل الصدقت لی محمد ولا لآل محمد آل محمد سے مراد ہے بنی حاشب تو اقارب یا بنی متولب بن دشافیہ اور آل کی تیسرے معنی ہے تابدار تابدار کی معنی ہے جیسے سب پر عذاب دالو اللہ آل لوت لوت علیہ السلام کی تابداروں کو بچا دو ادخلو آل فرعون اشدت العذاب فرعون کی تابداروں کو اشدت العذاب میں دال دو اعملو آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکل آل داود آل داود علیہ السلام کی تابدار یہاں تیسرے معنی مراد ہے فرماتے ہیں کہ من آل فرعون فرعون کی تابداروں میں سے اور آل اشراف میں استعمال ہوتا ہے اور اہل اشراف اور غیر اشراف سب میں استعمال ہو جاتا ہے اور آل منصوب مضاف ہوتا ہے معرفہ کی طرف جیسے آل فرعون اہل معرفہ اور نکرہ دونوں کی طرف مضاف ہوتا ہے اور آل میں مضاف اولا بالحکم ہوتا ہے یعنی یہ کہ نجیناکم من آل فرعون ومن فرعون بالاولا فرعون کی آل میں سے تم کو نجات دی اور فرعون میں سے بھی بطریق اولا جو آل فرعون ہوگا اس حکم میں فرعون داخل ہوگا جیسے ادخلو آل فرعون اشدالعذاب فرعون کی آل کو داخل کرو اور فرعون کو بھی تو فرماتے ہیں کہ یسومونکم سو العذاب تم کو چکاتے تھے برا عذاب سخت تقلیف آپ کو چکاتے تھے یعنی سخت تقلیف آپ کو دیتے تھے یسومونکم کمتب جزیقونکم ساما یسوم اس کے ایک معنی ہے ایک معنی ساما یسومونکی ہے قیمت بتلانا کس کو کہتے ہیں قیمت بتلانے کو سوم اور قیمت تے کرنا اور ساما یسومونکی دوسرے معنی ہے تکلیف دینا اور چکانا حسن نے فرمائے کہ دوسرے معنی مراد ہے پہلا معنی مراد نہیں ہے ساما یسومونکی جیسے فقہ کی کتابوں میں سومکی معنی ہے قیمت تے کرنا اور قیمت بتلانا فَلَوْ عِلِمُوا فِي مِصْرَ اَوْصَافَ خَدِّهِ لَمَا بَذِلُوا فِي سُومِ يُوسفَ مِنْ نَقْدِ اگر مصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اوصاف ان کو معلوم ہوتے فَلَمَا بَذَلُوا فِي سُومِ يُوسفَ مِنْ نَقْدِ تو یوسف علیہ السلام کی قیمت میں وہ سمن کو خرج نہ کرتے سوم قم قیمت بتانے کو کہتے ہیں اگر کوئی کہے چکاتے تو نہیں تھے اچھی طرح عذاب دیتے تھے چکنا تو تھوڑا ہوتا ہے تو جواب یہ ہے کہ وہ اتنے ظالم تھے کہ سخت عذاب کو بھی وہ چکانا سمجھتے تھے کہ ہم نے تو تھوڑا سا دے دیا زیادہ نہیں وہ ظالم ہے وہ زیادہ عذاب دیتا ہے زیادہ تکلیف دیتا ہے لیکن اس کو کم سمجھتا ہے اتنے بڑے ظالم تھے کہ سخت تکلیف کو بھی چکانا سمجھتے تھے سوالعذاب برا عذاب تو سوالعذاب کا کیا مطلب ہے اشدہو یعنی سو کے ایک معنی قبیح ہے ایک معنی اشد ہے یہاں اشد کی معنی میں ہے اور یہ جمل حال ہے نجیناکم کی ضمیر سے یعنی ایسے حال میں کہ وہ تم کو دیتے تھے اور وہ اس کا بیان ہے یذبحون ابنائکم و یستخیون نسائکم آپ کے بیٹوں کو بچوں کو زبہ کرتے تھے اپنائکم کا مطلب بالغین نہیں ہے المولودین جو نئے بیدا ہوئے ہیں ان کو زبہ کرتے تھے بیان ہے ماں قبل کیلئے و یستخیون نسائکم اور آپ کی عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے ایک ترجمہ و یستخیون نسائکم اور آپ کی عورتوں کو باندیاں بناتے تھے دو و یستخیون نسائکم اور آپ کی عورتوں کی حیاء اور فرش کو تلاش کرتے تھے کہ بچہ ہے یا نہیں مصنف نے ایک مشہور معنی کو اختیار کیا یستخیون نسائکم اور باقی رکھتے تھے باقی تاکہ لڑکیاں ہماری خدمت کریں یستخیون کا مطلب یستخیون نسائکم یستخیون کیسا تفسیر اس لئے کی تاکہ اشکال کا جواب اشکال یہ ہے یستخیون تمہاری زندہ تمہاری عورتوں کو حیات دیتے تھے اور ان کے لئے حیات طلب کرتے تھے حیات تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو فرماتے ہیں کہ حیات کے ساتھ بقا لازم ہے یعنی ان کو باقی چھوڑتی تھے یہ نہیں ہے کہ ان کو حیات دیتے تھے یا حیات طلب کرتی تھے بلکہ ان کو زندہ چھوڑتے تھے باقی رکھتے تھے لِقَوْ لِبَعْدِ الْقَحَنَةِ کیونکہ بعض کاہنین نے کہا تھا کاہن اس کو کہتا ہے جو مستقبل کے خبر دیتا ہو شیعاتوین کی وساطت سے اور بعض کہتا ہے کہ کاہنین نے ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے بعض کہتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا تھا کہ ایک نار آئی بیت المقدس کی طرف سے اور ہر قپتی کو جلایا اور سپتی کو بچایا قپتی اور سپتی تو آپ جانتے ہیں سپتیوں کو بچایا تو یہ ہوا تھا یہ قور بعض کاہنہ کیونکہ بات کاہنین نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو سبب ہوگا لِذہاب ملک کا آپ کے بادشاہی کے ختم ہونے کیلئے وَفِذَالِكُم اُن اس عذاب میں یا اس نجات دینے میں دونوں ہو سکتا ہے بلا اگر عذاب ہو تو ابتلا ہے اور اگر نجات ہو تو انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عزیم ہے